بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شہزاد ہے میں رولپنڈی میڈیکل کالیج کا 1995 کا گریڈیئٹ ہوں اس کے بعد میں نے انٹرنل میڈیسن یا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں میڈیکل سپیشلائزیشن کی اور اس کے بعد میں نے کلینیکل ہیمٹالوجی میں اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کرنے کے بعد ملک سے باہر عزیزہ دار سا رہا اور تقریباً اٹھارہ سال میں نے ملک سے باہر کام کیا میں پاکستان میں آئے وے دو تین سال ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ ذرا گپشپ مارتے ہیں آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ایز ایک کلینیکل ہیمٹالوجیسٹ اور میڈیکل سپیشلیسٹ کے وہ خون کے امراض میں سے لکیمیا بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم خون کے سرطان کہتے ہیں یہ کافی ڈریڈفل نیوز ہوتی ہے اس میں بسیکلی دو قسم کے الوکیمیاز ہوتے ہیں یا خون کا سرطان کی دو قسم ہے کہ ایک کو ہم اکیوٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم کرونک کہتے ہیں کرونک والا جو مریض ہوتا ہے اس میں بڑے سٹل سے سائن ہوتے ہیں وہ کافی عرصے سے اس کو یہ مرس چال رہا ہوتا ہے اور کسی روٹین انویسٹیگیشن میں کسی اور وجہ سے ٹیسٹ کراتے ہوئے سیڈنلی یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ کے خون میں جو خون کے خلیات ہیں وہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور آپ کی غالباً بعض اقسام میں تلی بڑی ہوئی ہے اور اس لیے آپ کو علاج کی ضرورت ہے یہ مریض کافی عرصے سے انڈرلائنگ ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے جاتاً اس میں عام طور پر اس میں گولیاں کھانی پڑتی ہیں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور اس کے مطابق علاج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا زیادہ مشکل مرض ہوتا ہے اس کو ایکیوٹ لوکیمیا کہتے ہیں یہ مریض بہت زیادہ سکھ ہوتا ہے اس میں خون بیرا ہوگا یا اس کو انفیکشن ہوئی ہوگی اس کو بخار ہوگا اور یہ ہفتے دس دن دو ہفتوں کی کہانی ہوتی ہے انفرچونٹلی پاکستان میں اس کا سینیریو کو بہت اچھا نہیں ہے اس کے علاج کے مطلق پاکستان میں تھوڑی سی ایکسپریٹیز کی کمی بھی ہے کچھ اچھے سینٹرز کی بھی کمی ہیں تو یہ چیز میں نے بہت زیادہ فیل کیا پاکستان میں آکے تو الحمدللہ میرے پاس ان چیزوں کے کافی ایڈوانس قسم کے علاج کی سہولیات مجسر ہیں اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اس میں یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹس ہوتے ہیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ضرور ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ فینینسز کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ اس میں خون اور خون کے پروڈکس کی بلڈ اور بلڈ پروڈکس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ڈونرز کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن اس میں زیادہ تر جو امراض ہیں خون کے کینسرز کے ان کا بڑا مکمل اور شافی علاج موجود ہے اگر تھوڑے سے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کا علاج کرایا جائے تو یہ مکمل علاج ہو جاتا ہے خون کے جو امراض میں لکیمیا کا جو علاج ہوتا ہے اس میں کچھ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تشریص مکمل تشریص جو ہے وہ بون میرو کی بائپسی پہ کی جاتی ہے اس میں کچھ ہم سپیشلائز ٹیسٹ بھی کروا لیتی ہیں اور وہ سارے ٹیسٹ ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان میں اویلیبل ہیں اس کے ذریعے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں سے بھی بعض جو امراض ہوتی ہیں اس میں ہمیں کیمو ترابی دینی پڑتی ہے جو ٹیکوں کی صورت میں ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں سے انسان بچتا نہیں تو ایسی بات نہیں ہے یہ بڑے اب اچھے سپیسیفک قسم کے علاج ہو چکے ہیں جن کو آپ بڑے آرام سے اور بڑے اچھے اور احسن طریقے سے ہینڈل کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے جب خبر ملتی ہے تو کافی ڈریڈفل نیوز ہوتی ہے اور جو کرنٹ سینیریو ہے کہ ہمارے پاس علاج کی سہلیات اتنی مجسر نہیں ہیں تو فیملی کے لیے بڑی ڈیویسٹیٹنگ نیوز ہوتی ہے ایجیس وانٹو ریئے شور کہ آپ اس کو اپنی تسلی کے ساتھ تشفی کے ساتھ میرے پاس تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سے اس مشکل صورتحال میں سے ایک اچھی کنڈیشن ایر ایک اچھا راستہ نکال سکتے ہیں اس میں اب جو موڈرن طریقہ علاج ہے وہ کافی ڈوانس ہو چکی ہے سائنس اور کافی کچھ ہمارے پاس اس کے علاج کی کافی سہولیات مجسر ہیں آپ نے اگر اس میں اللہ نہ کرے آپ کی فیملی یا آپ میں سے کوئی بندہ اس مرس میں مبتلا ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں کائجازم ہسپیٹل میں اور یو ہیلتھ ہسپیٹل میں پریکٹس کرتا ہوں اور آپ میرے پاس میرے سے اپوائنٹمنٹ اولادک کے جئے بک کروا کے کسی وقت بھی ملاقات کے لیے تشریف لائے سکتے ہیں شکریہ